جی سائل بھائی گورنمنٹ جب بائی فورس کرتی ہے کام اس طرح کے تو پھر اس کا کیا سلوشن ہوئے گا جی جی آپ کی باری جی جی میں بتاتا ہوں نا آپ کو پھر میری باری پوری ہونے دیجئے گا شورلی شورلی ہمیں ماننا پڑے گا کہ مولوی صاحب چاہے حکمت سے چاہے اپنے ڈر سے چاہے اپنے نفسانی جو ڈر اس کو بیٹھ گیا کہ وہ نظام کی بات کرے گا تو لگے گا جیسے نعوذ باللہ کوئی اسلامی ریاست کے خلاف بات کر رہا ہے حالانکہ ہم اس ڈیموکرسی کے نظام کے خلاف بات کرنے کے لئے میں کہہ رہا ہوں اسلامی ریاست کو مستحقم کرنے کی بات کر رہا ہوں ہم اسلامی ریاست تھے ہیں نہیں ماننا پڑے گا جس دن بنی تھی اس دن تھے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر صرف غیر اسلامی کامی کی ہیں دنیا میں کوئی بھی یہ کسی بھی لیول کے اوپر کوئی مستند عالم نہیں ایک عام سا مسجد کا مولی بھی یہ نہیں کہا سکتا کہ پاکستان ایک اسلامی نظام ہے تو ہمیں نظام کے اوپر بچے کو ٹرین کرنا پڑے گا کہ بات سنو کسی ایسے اتقاللہ کا مطلب ہے کسی اور ڈر میں نہ آ جانا فکر نہیں کرو جان اللہ نے لینی ہے تمہارا کام ہے پولیٹیکلی اویر ہوکے ایکٹیوزم کے اندر آنا تم نے نماز پڑھنی ہے ورنہ تو تم اسلام میں نہیں ہو تم نے روزہ رکھنا ہے تو اسلام میں نہیں ہو مگر اگر تم اسلام میں آگئے ہو جو سات سال کے بچے پہ فرد ہے نماز روزہ زکاة حج ٹھیک ہے بالک پہ چلیں بارہ سال پہ اب تم بیس بائیس سال کے لڑکے لڑکی ہو گئے ہو اگر تم زیارت تر کام نالج گینی کے دنیا میں نظام کیا ہے دین پانچ نمازوں کا نام نہیں ہے دین روزہ کلمہ نماز روزہ زکاة حج دین نہیں ہے دین اس سسٹم کو اسٹیبلش کرنے کا نام ہے جس میں انصاف اللہ کے اصولوں پہ ہو رہا ہو ظلم اللہ کے اصولوں پہ ہم جا کے اس کو فساد ختم کرنے کے کیپیبلٹی ہو پاکستان چھوڈ بی اپی سینٹر اپی سینٹر فور ڈیٹیرنٹس اگینسٹ آل ظلم چاہے وہ نیوزیلینڈ میں ہو چاہے برازیل میں کہیں پہ ظلم ہے سب کو پاکستان سے ڈر لگنا چاہیے کہ یہ لوگ اگر ان کو پتہ چل گیا ہے تو ان لوگوں نے فورس بھیج دینی ہے ہم تو ہر غیر مسلم کو بھی ظلم سے بچانے کے لئے اسلام میں آئے تھے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں سے ڈر لگیا کہ میں نے حق بات کر دی مسجد سے تو مجھے کوئی پکڑ کے لے جائے سلوشن کی بات کی تھی اس پہ سلوشن بتا دیں میں سلوشن بتا دیں سلوشن آ رہا ہے میں ڈر کی بات نہیں کر رہا در تو کوئی نہیں رہا سلوشن سر سر میں آپ کو ماننا تو پڑھے گا ہم سب کو ماننا پڑھے گا کہ ہم نظام کا لفظ نہیں لیتے مسجد سے سلوشن آپ بتا ہے سلوشن بتا ہے اس پہ پہ ہم بات کرتے ہیں سلوشن سر ٹو سٹیپ ہے سب سے پہلے یوتھ کو پولیٹیکل ایکیومن دیں پرائیٹی پہ اس کا ابجیکٹیف بدل دیں ابجیکٹیف تذکیہ نفس لفظ ہی ختم کر دیں اس وقت اس وقت نظام کریں نظام کا مطلب ہوتا ہے آپ نے لویسٹ کومن ڈینومینیٹر کا تذکیہ نفس کرنا نہ قرآن پڑھنا ہے نہ اس نے نماز پڑھنا ہے نہ اس کو عربی کا کچھ ایک جگف ہونا ہے نہ اس کو دنیا میں انگریزی آنی ہے یہ بالکل ایک ریڈی والا بندہ ہے جو فروٹ لگایا گا اور اس نے سمجھنا ہے کہ وہ بس دنیا میں اسی لیے آیا ہے اس کا بھی تذکیہ کرانا ہے نظام کا ایک جز پنادے تذکیہ نفس آپ کا کہہ رہے ہیں مطلب ہے تذکیہ نفس ہی ختم کر دیں نہیں سر تذکیہ نفس کروانا مقصد ہے کرنا نہیں یہ سمجھے نماز کو قائم کرانے کے اللہ نے حکم دیئے میں آپ بتائیں نماز کو قائم کرانے کے علاوہ نماز ہے کون سا حکم ہے آپ نماز قائم کیسے کرائیں گے جب سسٹم میں نہیں ہوگا تو ہم نے اپنی اپنی نماز پڑھنے کو قرآن سے نکال لیا لوگوں کو نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے آپ کو ایک سسٹم چاہیے ہوتا ہے میرے کہنے پر تہنے کوئی نماز پڑھنے گا تو یہی ہے نماز قائم کرو ورنہ تو مشرقوں میں سے ہو مسلیل ربی کا وانہر بھی ہے جی تو نماز قائم کیسے کرو علامہ صاحب نے تین دلیلیں دے دی ہیں ایک میں نے دیئے دو آپ یعنی نماز پڑھی مسلیل کے جاتی ہے یہ بات تو ہم اگریڈ ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی فرمایا اگر تم جو ہے جو کتابیں پر نازل کر رہی ہیں ان پر عمل درامت ہوگا اسمان و زمین سے رزق آ جائے گا بلکل فوقہم فوقہم دونوں طرف سے آیت آپ نے سنائی ہے کہ جہاں پہ آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حاکم کا لفظ ہے نہیں سائے حاکم کا بلکل فاؤلائکہم الكافرون فاؤلائکہم الظالمون فاظقون جو اللہ کی زمین پہ اللہ حکم نافی نے کہتے ہیں وہ فاظق ہیں کافر ہے ظالم ہیں تو سر جب ایک پتا ہوا کہ بندہ فاظق ہے کافر ہے ظالم ہیں جو بھی ہے آپ اس کو کہیں نہیں ہے تھوڑی سی تو نیکی کا حکم دے رہا ہے نا کلمہ تو پڑتا ہے تو یہ والے حدیث کا اطلاق ان لوگوں پہ نہیں ہو تو میں نہیں کہہ رہا ہوں ٹاپل کریں میں نہیں کہہ رہا ہوں جا کے ان کا خون خرابہ کریں میں کہہ رہا ہوں بچے ان لوگوں نے خدا کی قسم داڑیاں رکھ کے تسبیحیاں پکڑ پکڑ کے مسجدوں میں آ کے ووٹ مانگنے ہیں یہ باہر تھیٹروں میں جا کے ووٹ کیوں مانگتے ہیں مسلمانوں سے کیونکہ بچہ تھیٹر میں بیٹھا ہے ہمارا یہ نیٹ فلکس پہ جا کے ووٹ مانگیں گے نمران خان نواز شریف اکیل دفاع کیونکہ بچہ نیٹ فلکس پہ چھوڑ دیا ہم نے ان کو چاہیے تھا بچے پائے ہی مسجدوں میں جائیں تو مسجد جا کے ووٹ مانگیں گے مسجد جانے کے لیے ان کو بھی دین پی آنا پڑے گا دینی کو شباہ شریف کو یہ آپ یہ بھی بتاتے جائے گا کہ ہماری سوسائٹی کا ایک کلچر یہ بن گیا ہوا ہے کہ جس بندے کو کچھ نہیں آتا اس کے پاس ایک ڈگری کا پیپر موجود ہے اسے کوئی کام دندہ نہیں ملتا کہیں پہ وہ جواب انٹرویو دیتا تو وہ سکسس نہیں کر پاتا تو جناب وہ سکول اکیڈمی پرائیویٹ ٹیچر یا لیکچر بن کے تو وہ شروع ہو جاتا ہے جس کے پاس کوئی ایکسپوریر نہیں ہے ایڈکیشن سسٹم کا ایڈکیشن کو جانتا نہیں ہے مطلب تعلیم کو پروموٹ کرنے والا ایک جو اسادزہ اکرامر ان کے کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے جبکہ مسادید و مدارس نے پاکستان کی نظریاتی سردوں کا برپور دفاع کیا ہے دفاعی اسلام ہو دفاعی شاعر اللہ ہو دفاعی صحابہ کی بات ہو اور دیگر باتیں ہوں نظریاتی سردوں پہ تو ہم لوگ چوکس کھڑے ہیں بفضل اللہ تعالی لیکن دنیا کی جب بات آتی ہے جب فیزکس پڑھانے والے کیمسٹری پڑھانے والے سائنس پڑھانے والے انٹلیجس پڑھانے والے لوگ جب اپنے اس فیلڈ میں فیل ہے تو ان کا کیا سلوشن ہے ذرا اس پہ بھی سلوشن آپ دے رہے ہیں اس پہ بات کر لیجئے ذرا بتا دیجئے ہمیں بھی ذرا ویرنس ہو جائے گی ازاک اللہ خیر سیر ہیومن کیمسٹری کو سمجھیں بہت پیارا سوال آپ کہے ہمیں ہیومن کیمسٹری کو سمجھنا پڑے گا انسانی دماغ کام زہن کام کسے کرتا ہے دماغ ہے چلی پاکستانی مولوی پاکستانی مولوی اپنے سپیکٹرم کو تھوڑا سا اگر انکریز کر دینا تو وہ دنیا کی سب سے اٹریکٹیو مخلوق بن جائے گا گوھر سے سمجھیں اس بات کو جی دی آپ کریں کیونکہ اس کے پاس قرآن ہے اگر وہ قرآن پاک کے اندر سے وہ علیہ سیاسی سیاسی آئی کیو اپنا بڑھا لے قرآن پاک کے طور وہ سائنس کا ایکیو بڑھا لے یہ دو چیزیں تو پورے یوتھ نے اس کی طرف رکھ کرنا ہے اس وقت یوتھ سیاست میرا خیال ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سائنس کی طرف میں اس لئے ابو یحیر صاحب کے پاس آؤں گا علامہ صاحب ان کا یہ کلیم ہے کہ سیاسی فہم و فراست جو ہے مولوی کے پاس نہیں ہے یہ اپنا سپیکٹرم اپنا چینج کرنے کے ضرورت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں تو اس پر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے مولویوں نے ہی سیاست بھی شکھائی ہے دیکھیں شیخ علیہ السلام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی پوری کتاب ہے کہ اسلامی سیاست ہوتی کیا ہے وہ کتاب و سنت سے ہی انہوں نے صدلال کیے ہوئے ہیں بتایا ہوا ہے اور علماء بھی آپ کو یہ گائیڈ کرتے ہیں اب دیکھیں یہ اسلامی نظریاتی کانسل جو ہے یہ کیا کرتی ہے یہی کرتی گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ قانون یا جو یہ جو سلسلہ ہے آپ کا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے سفارشات بھیجتی ہے ان کے پاس بھیجا جاتا ہے کسی بل کو یا قانون کو